ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچر ایک ایسی گاری کو کہا جاتا ہے جو اپنے اوپر مزائل لوڈ کر کے نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے بلکہ اس مزائل کو فائر کرنے کے مکمل کمانڈن کنٹرول رکھتی ہے اس لانچر میں انتہائی طاقتوار انجن، اضافی انجن، بلٹ پروف شیشے، ایمرجنسی سسٹم اور مزائل کو فائرنگ پزیشن میں لانے کے لیے طاقتوار ہائیڈرالکس لگے ہوتے ہیں نیز لانچر ایک یا ایک سے زیادہ جگہ مزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسر مزائل کا ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچر ایک وقت میں چار مزائل فائر کر سکتا ہے فائل ٹکنولوجی کی ابتداء میں مزائلوں کو کسی عام ٹرک پر لوڈ کر کے انہیں ٹرانسپورٹ کرنے اور پھر فائر کرنے میں کئی گھنٹوں اور دنوں کا وقترکار ہوتا تھا یوں دشمن انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر اس مزائل کو کسی فضائی حملے یا زمینی کا روائی میں تباہ کر دیتا تھا یا پھر زمین دو سیلوز کے ذریعے مزائل فائر کیا جاتا ہے سیلوز اب بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر جنگ کے دران سیلوز کی لوکیشن مل جائے دشمنوں کو تو مزائلوں کو وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا ناممکن ہے اگر کیا بھی جائے تو بہت وقت درکار ہوتا ہے پاکستان بھارت اسرائیل اور امریکہ سمید پوری دنیا کو اسی دن سے کھٹک رہا ہے جس دن سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں انیسا ہسی میں بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی پرلانٹ اور کش گنی چنی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس ناپاک منصوبے قوملی جامعہ پینانے کے لیے ستر سے زائد بھارتی اور اسرائیلی تیارے جو مو کشمیر کے فضائی اڈے پر حملہ کرنے کو بالکل تیار تھے بعد از ہاں اس منصوبے کو جنرل زیالہ کی دیدہ دلیری کی وجہ سے ناکامی کا موت دیکھنا پڑا دوستان کا تب سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے فرختان کے بھارت اور اسرائیل کے علاوہ امریکی صدر اوباما اصل زرداری کے دور میں ٹیوی پر آ کر یہ اقرار کر چکا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پرگرام کی جسوسی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا اور جدید ترین جسوسی کا نیٹوارٹ قائم کر رہا ہے مساد اور سی آئی اے دونوں بہن بھائیوں نے مل کے کوشش کی مگر پیسے ہی ضائع کیے کیونکہ آگے آئی ایس آئی کے جوان کھڑے تھے دونوں کے باپ حالات کے پیش نظر پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ایک ایسا نظام چاہیے تھا جو نہ صرف حرکت میں رہے بلکہ دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی اپنی جگہ تبدیل کر لے یو پاکستان نے دو ہزار ایک میں بقاعدہ طور پر ملکی سطح پر ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچر گاڑیوں کی تیاری شروع کی جو ہمارے بڑے مزیلوں سے لے کر چھوٹے مزیل تک کو لوڈ کرنے اور انہیں دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ جگہ تبدیل کرنے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان شہین اور غوری جیسے بڑے مزیلوں کو فائر کرنے سے لے کر نصر جیسے خطرناک ترین مزیل فائر کرنے والے ملٹی ٹیوب لانچر تیار کر چکا ہے ملٹی ٹیوب ایسے لانچر کو بولتے ہیں جو بیاک وقت ایک سے زیادہ مزیل ٹرانسپورٹ کرنے اور انہیں فائر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یاد رہے کہ پاکستان کے زیادہ استعمال تمام مزیل لانچر بارتی روسی اور مغربی لانچر سے کئی گناہ زیادہ نہ صرف جدید اور تیز ترین ہیں بلکہ سیکیورٹی کے اطباع سے بھی محفوظ ترین سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے تقریباً تمام تار ایٹمی اور روایتی مزیلوں کو انہیں لانچر سے فائر کرنے کے لیے ڈیزین کیا گیا ہر وقت حرکت میں رہنے سے نہ صرف ہمارے مزیل دشمن کی ممکنہ حملے سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ امریکہ کا جدید ترین سٹلائیڈ نظام بھی انہیں ٹریک کرنے اور ان پر نظر رکھنے کے سلسلے میں گھٹنے ٹیک چکا ہے الحمدللہ پاک فوج اور ایس آئی پاکستان کے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں پاک فوج زندہ بار پاکستان پائندہ بار سرچی معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتی